دوست نمازکار نواب ملک اور انل دیشمک کی گرفتاری نے اگاڑی سرکار کا دوستو سکھ چین سب کچھ چھین کر کے رکھ دیا ہے بار بار دونوں نیتاؤں کی گرفتاری کو لے کر کے موڈی سرکار پر ٹھیکرا فوڑنے کی کوشش کی جاتی ہے نواب ملک کی گرفتاری کو لے کر کے اب ایک بار پھر سے شرط پوار نے چنتہ جاہر کی ہے ان سی پی ادھیک شرط پوار نے کہا کہ نواب ملک اور انل دیشمک کے ساتھ میں انیائے ہو رہا ہے کیونکہ ستہ میں بیٹھے لوگوں نے انہیں جھوٹا فسایا ہے مہاراستر کے کولاپور میں موجود ان سی پی کے پرموک نے کہا کہ جانچ ایجینسیاں ستہ داری پارٹی کے دباب میں کام کر رہی ہیں شرط پوار نے کہا کہ ان سی پی نواب ملک اور انل دیشمک کو جھوٹا فسائے گیا ہے ستہ کا دورپیوک نہیں ہونا چاہیے تھا انفورسمنٹ ڈریکٹوریٹ سی بی آئی اور ان ایجینسیوں کے ذریعے جو ہے لگاتار دباؤ بنایا جا رہا ہے اگاڑی سرکار پر تو جو انل دیشمک اور نواب ملک کے اوپر جو گمبیر آروپ لگے ہیں اور جو تمام ایویڈینسز کوٹ کے سامنے پیش کیا گیا ہے اور کوٹ نے واقعیدہ جو ہے ان کے خلاف میں یہ فیصلہ لیا ہے تو اس پر یہ سارے ثبوت نہیں دکھائی دے رہے ہیں شرط پوار کو یہ ساری چیزیں نہیں دکھائی دے رہے ہیں انہیں صرف اور صرف یہ دکھائی دے رہا ہے کہ پردھان منطری نرندر مودی اور بھارتی جنتہ پارٹی ایک پولٹیکل وینڈ ڈیٹا کیتا ہے تو ان کے خلاف میں یہ ساری چیزیں کر رہے ہیں سب کچھ تو بھارتی جنتہ پارٹی کے انڈر میں کام کرتا نہیں ہے کوٹ سے لے کر کے کچھائری ہر چیز تمام سموتوں کے آدھار پر ہی فیصلہ سناتی ہے تو جب نواب ملک اور انل دیشمک کے خلاف میں اتنے سارے ثبوت ہیں جس کے آدھار پر کوٹ بار بار اپنے جو ڈیسیل کسٹڈی میں بھیجتی ہے تو شرط مبار کو اتنی سی بات کیوں سمجھ میں نہیں آتی اس کے باوجودیوں مودی سرکار پر ٹھیک رہا فوڑتے گوے دکھائی دی رہے ہیں بہرال اس پورے کے پورے پرکٹر پر آپ کی جو بھی رائے ہے ہمیں کومنٹ سیکشن میں ضرورت بتائیں جلد بنوں گا کسی دوسرے اپ ڈیٹ کے ساتھ میں تب تک لیے دھنواد اگر آپ لوگ چینل پر نہ آئے ہیں جب بھی میں کوئی نیا اپ ڈیٹ لے کر آؤں تو سب سے پہلے نوڈیفکیشن آپ کو ملے